اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہو اپنے آپ کو ٹائم دیا کرو اور مسکرائیا کرو زندگی بہتر بنیں گی آج آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا کہ اپنے سٹینڈرڈ کو کیسے مینٹین کیا جائے جب آپ اپنے سٹینڈرڈ کو مینٹین کرتے ہو تو لوگ جو ہیں نا آٹومیٹکلی آپ کو اٹنشن دینا شروع کرتے ہیں جو اٹنشن نہیں دیتا وہ بھی دے گا اپنے سٹینڈر کو اپنے لیول کو مینٹین کیا جاتا ہے اس میں کون سی چیزیں آتی ہیں آپ کو سمجھاتا ہو ویڈیو کو غور سے سننا ہے اینڈ تک بھی دیکھنا ہے سب سے فیلی جی سپوز کرے یہ میں بات کر رہا ہوں کسی رشتے ایک انسان آپ کو ایکسکیوز دیتا ہے کہ میں بیزی ہوں اب موسلی لوگوں کا کیا کام ہوتا ہے یہ کیا کرتے ہیں جب اگلا انسان آپ کو کہتا ہے میں بیزی ہوں تو اگلے بندے کو ملٹیپل چوائسز دیتے ہیں کہ آج اگر بیزی ہیں کل پرسوں کے بعد کون سے دن آپ اویلیبل ہوں وہ بندہ کہتا ہے اگلے دن بھی بیزی اب پھر کوئی اور اپشن دے دیتے ہیں یعنی کہ آپ اپنے سٹینڈر اپنے لیول کو ملٹین ہی نہیں کر رہے اس بندے کی سائیکی کو نہیں سمجھ رہے وہ نہیں ملنا چاہ رہا وہ نہیں آپ سے بات کرنا چاہ رہا کچھ بھی ہے تو آپ کو وہ بیزی شو کر آ رہا ہے ایک ہوتا ہے کہ ایک آپ بڑا کوئی انسان ہے جس سے آپ ٹائم ملت رہے ہیں کوئی آفسر ہے کسی سے ملنا ہے تو وہ بیزی ہے وہ ایک الگ چیز ہے وہاں پہ آپ اگلے کو اپشن دے سکتے ہیں یا آپ پوچھ سکتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں وہ الگ بات ایک رشتہ ہے جہاں پہ اگلا بندہ ایکسکیوزیز دے رہا ہے اور آپ آپ کو پتہ ہے آپ اس کی پریورٹی لسٹ میں موجود ہی نہیں ہو اس نے اپنے کاملوں کو اپنی چیزوں کو زیادہ پریورٹی دے کر رکھی ہوئی ہے تو آپ وہیں پہ اپشنز دینا فیرو کر دیتے ہو یعنی کہ آپ کوئی اپشن ہو بڑے لوگ یہ کامل کر رہے ہوتے ہیں اگر کسی نے بیزی بولا آپ ملٹیپل اپشن دے رہے ہو مطلب آپ اتنے فیری ہو آپ اس کو کتنے میسیجز دے رہے ہو ایک آپ جا رہا ہے کہ آپ ویک ہو ایک میں سے یہ جا رہا ہے کہ آپ ویک ہو دوسرا میں سے یہ جا رہا ہے کہ آپ فیری ہیں آپ اگلے سے اگلے دن کے لیے بھی ریڈی یعنی کہ فیری ہیں آپ کو کئی کام کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں تیسرا یہ جا رہا ہے کہ آپ جہاں پر جس اپشن میں مرضی رکھو میں اس اپشن کے لیے آپ کے لیے اویلیبل ہوگا مجھے کوئی مسئلہ نہیں چاہے آپ ادھر رکھیں ادھر رکھیں ادھر رکھیں پاؤں رکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ دیکھیں آپ کتنی چیزیں اگلے بندے کو صرف ایک اس چیز سے باور کروا رہا ہے اور وہ ویسا اس کا مینڈسیٹ بن رہا ہے جیسا اس کا آپ کے لیے مینڈسیٹ بنے گا وہ ویسے آپ کو ٹریٹ کرے گا اس کا مینڈسیٹ ایسے بن رہا ہے اس وجہ سے اس بات کو انڈسٹینٹ کرنے کی لازمی کوشش کرنی ہے تاکہ آپ کو ریلائز ہو کہ اپنے لیول کو اپنے سٹینڈر کو کیسے مینٹین کیا جاتا ہے it's very necessary بڑا ضروری ہوتا ہے یہ دوسری چیز ہے یہ بڑی امپورٹن چیز ہے میں بڑے کیسز کے اندر یہ چیز دیکھ چکا ہوں کبھی بھی اپنی فیلنگز کو یہ نہیں شیئر کرنی until unless آپ کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ اگلے بندے کے دل میں بھی آپ کے لیے کوئی فیلنگز ہیں مسئلہ یہ ہوتا ہے آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہو کہ میں کسی انسان کو یہ سامنے اپنی فیلنگز کو رکھوں گا تو شاید انسان کے لیے بھی فیلنگز میرے لیے بننا شروع ہو جائیں گے لیکن آپ multiple time کسی انسان کے سامنے اپنی فیلنگز کو رکھتے رہتے ہو رکھتے رہتے ہو اور اس انسان کے لیے آپ ایک ناربل بن جاتے ہو اس کا ego boost ہوتا ہے لیکن ایک ناربل سا انسان ہے نا اس کو بھی آپ وزیراعظم کے کپڑے بہنا دو بادشاہ کا تاج بہنا دو اور آپ کرسٹی پر بٹھا دو اس کو بولے کہ آپ اتنے اچھے ہو میری آپ کے لیے فیلنگز ہے تو وہ definitely اپنے آپ کو بادشاہ سمجھے گا definitely وہ اپنے آپ کو آپ سے بہتر سمجھے گا جب آپ اس کو multiple time یہ بتا رہے ہوتے ہو کہ میری ایسی فیلنگز ہے ایسی فیلنگز ہے آپ کے لیے even اس کے دل میں ہے ہی نہیں کچھ آپ جتنی مرضی فیلنگز دیتے رہا اس کا ego boost ہوتا جائے گا وہ ہواوں میں اڑے گا اور آپ اس کی نظر میں بالکل ایک کچھرے کی طرح یہ ایک چھاپر کی طرح نظرہ ہو گئے اور آپ دیکھیں ایسا ہی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں آپ فیلنگز دیے جارہا ہے کہہ تو میرا دل نہیں لگتا میں مر رہا ہوں میں یہ میں وہ ایک دل نہیں رہ سکتا ایک گھنٹہ نہیں رہ سکتا آپ ہی سب پوچھو فلا فلا میرے دل میں محبت ہے اس نے کبھی فیلنگز اپنی دی نہیں اور آپ دیے جارہے ہیں اور یہ بھی تب دیے جارہے ہیں جب آپ کو پتا ہے اگلے کے دل میں فیلنگز ہیں نہیں تب دینا سمجھو سب سے بڑی بیوکوفی ہے جب آپ کو پتا اگلے کے دل میں فیلنگز بھی ہیں تب آپ دے سکتے ہیں چاہے وہ انیشل اسٹیٹ ہے آپ کسی کو فیلنگ تب دیں جب آپ کو پتا ہے اگلے کے دل میں بھی ہے کچھ نہیں ہے تو بھائی وہاں پہ یہ فیلنگز دینا یہ ازعار کرنا یہ سب سے بڑی بیوکوفی ہوتی آپ زلیل ہوتے اور جیسے اگلہ بندہ آگے سے سپوز آپ کو انکار کرتا ہے وہ انکار بھی انسان سے برداشت نہیں ہوتا وہ ایک ڈارک سیکرٹ یہ ڈارک سائیکولوجی کے اندر چلا جاتا ہے اور آپ اپسیشن کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ ایسا اس نے انکار کیوں کر دیا پھر مناتے ہو پھر ڈیفرنٹ چیزیں کرتے ہو اپنے آپ کو بڑا اچھا پیش کر رہے کی کوشش کرتے ہو میں تو یہ میں تو وہ وہ شاید مجھے اگلہ انسان پسند کر لے شاید وہ میرے لئے اس کی فیلنگز آ جائے تو ہم اپنے سٹینڈر کو اپنے لیول کو لہ کر رہے ہوتے ہیں اور جیسے لیول لہ ہوتا ہے نہ ٹینشن ملتی ہے نہ سامنے والا انسان ملتا ہے نہ اس کی فیلنگز ملتی ہیں تو خدا رائے اس چیز کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنیاں ہو تھارڈ چیز یہ ایک کسل کی ڈارک سائیکولوجی ہے اور یہ سٹینڈر کو مینٹین کرنے کے لیے بڑی کمال کی چیز ہے لیول کو مینٹین کرنے کے لیے بڑی کمال کی چیز ہے کہ ریلیشنشپ اسٹیٹس کو اپنے کنٹرول میں رکھنا کسی کے کنٹرول میں آپ کا ریلیشنشپ اسٹیٹس نہیں ہے کہ وہ جب چاہے چھوڑ دیں وہ جب چاہے دور چلا جائے جب چاہے آ جائے یعنی کہ ریلیشنشپ اسٹیٹس اس کے ہاتھ میں ریلیشنشپ اسٹیٹس آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے آپ کا جب دل چاہے چھوڑیں گے آپ کا جب دل چاہے رکھیں گے یہ بڑی عجیب سی چیز ہے بھٹ یہ ریلیشنشپ اسٹیٹس اس کے ہاتھ میں نہ ہونا چاہیے کہ وہ جب چاہے چھوڑ دے اس کو اتنا پاور ہی نہ دو کہ وہ آپ کو چھوڑے اتنا پاور ہی نہ دو وہ آپ کے ساتھ ایسا کرے پاور اپنے پاس رکھنا ہے جب آپ پاور اپنے پاس رکھو گے کبھی بھی آپ کو مشکلات نہیں ہوگے کبھی بھی آپ کے لئے پرابلم کریئڈ نہیں ہوگا جب آپ پاور کسی کے ہاتھ میں دے دیتے ہو تب آپ کے لئے پرابلم کریئڈ ہوتے ہیں تو پاور کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا جاتا یہ بڑی ضروری چیز ہوتی ہے جس کو ہم کبھی بھی انڈسٹینڈ کرتے ہی نہیں ہیں کہ بھائی پاور نہیں دیا جاتا نہیں دیا جاتا جب دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے اس چیز کا آپ کو اچھے سے اندازہ ہے فورتھ چیز ایسے ایکٹ کرو جیسے آپ کو ملٹیپل اپشنز موجود ہیں آپ کے لیے لوگ انتظار میں بیٹھیں اب یہ ریالٹی میں بھی یہ چیز کریئٹ ہونی چاہیے اتنا سیلس پہ کرن کرو اتنا اپنے لائف کے گولز پہ کرن کرو کہ آٹومیٹکلی ایسا فیل ہو کہ آپ کے پاس جو اپشنز موجود ہیں کیونکہ جب آپ کسی کو یہ فیل کرواتے ہو کہ میرے پاس تو اس کا یہ مقصد نہیں آپ چیٹ کریں صرف یہ اگلے بندے کو اس بندے کے پاس اپشنز ہے لیکن پھر بھی میرے ساتھ سنزیر ہے تو وہ بندہ ہمیشہ آپ کو تینشن دے جب اگلے کو پتہ ہے اس کے پاس کوئی اپشن نہیں ہے اس کو میں چھوڑ بھی دوں تو یہ کہا جائے گا کچھ بھی نہیں اس کو کبھی بھی آپ سے ریلیٹڈ ٹینشن نہیں ہوگی یہ فیر ہوتا ہے وہ فیر نہیں ہوگا جب اس کو فیر نہیں ہوگا تو وہ بندہ آپ کو لائٹ لے گا اس وجہ سے لوگوں کو شو کرایا کریں اور شو کیسے کیا جاتا ہے لائف کے گولز پر فوکس کر کے اور جہاں سے پھر لوگ آپ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ یہ بندہ کامیاب ہے ریسپیکٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ اپشنز کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اپ کے ساتھ ایک بندہ ہے جو جس کی اچھی جوب لگی فوراں اس کے لئے اپشنز کھل جاتے ہیں جس کی جوب نہیں ہے اس کے لئے اپشنز نہیں ہے یعنی کہ سلف پہ کرو گے نولیج حاصل کرو گے کچھ مل جائے گا حاصل کر لو گے اور وہیں پہ اپشنز کھل جاتے ہیں آخری چیز سائیکالوجی کے مطابق پہلے بھی بتا چکا جو انسان بیزی رہتا ہے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں لوگ اس کو لائٹ کرتے ہیں اور آپ اگر اپنی زندگی میں بیزی نہیں رہتے کوئی کان کرنے کے لئے ہے ہی نہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگلے بندے کو ملٹیپل اپشنز دے رہے ہیں بھائی آپ بھی اتنے بیزی ہونے چاہیے کہ آپ کے پاس بھی نیکس دے فری نہیں ہے اتنا کام ہے اتنی چیزیں دیکھنے والی ہیں لیکن آپ یہ شو کراتے ہو کہ بھائی مجھے تو کوئی کام نہیں ہے میں فری ہوں آپ جب چاہو میرے ساتھ بات کر سکتے ہو جب چاہو مجھے ٹائم دے سکتے ہو میں آپ کے لئے اویلیبل ہوں گا مجھے بس ٹائم چاہیے میں آپ کے لئے اویلیبل ہوں گا تو خدارہ یہ والی سائی کی اپنی ختم کریں مجھے امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ چیزیں ضرور سیکھی ہوں گی سو تھنکیو پر ویچنگ دس ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لئے دل سے رعا ہے اللہ آپ کو کشیان دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سن آمین اللہ